آج کل شور اٹھتا ہے کہ یار اے آئی ریپلیس کر دے گا تو اس بندے کو ریپلیس کر دے گا جو کریئیٹیو نہیں ہے آپ کے اندر سکل کی کونسی صلائیت ہے آپ کے اندر کس سکل کی صلائیت ہے یہ ڈیسائیڈ آپ کو کر رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں یار میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا اس کے اندر ایڈیٹنگ دیکھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے اگر آپ ایک انون بندے سے ایک انون پرسن جو آپ کو نہیں جانتا چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ کا بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ مارک زکر برکی کیوں نہ ہو وہ بل گیٹسی کیوں نہ ہو اس سے بھی اگر آپ پوچھ لیں گے نا کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ میں کونسی سکل سیکھوں اور وہ آپ کو گائیڈ کر دے کہ آپ فلاں سکل سیکھ لیں تو آپ اس میں وہ والی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو قریبی استاد کے بتانے سے یا خود اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ کی جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس سے آپ سیکھیں گے جانبا آپ کو آج کل کیا سکل سیکھنے چاہیے آدل پوچھ رہا ہے دیکھیں سکل پہ میں عمومت جب بات کرتا ہوتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی آپ نے منٹور سے اور ٹیچر سے یہ نہیں پوچھنا کسی بھی بندے سے کہ سر میں کیا سیکھوں مجھے کونسی سکل سیکھنی چاہیے یہ نہیں پوچھنا یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے وہ کیوں دیکھیں میں اس کو یوں مثال سے سمجھاتا ہوتا ہوں کہ ایک راستے پہ آپ جانا چاہتے ہیں آپ کی چاہت ہے کہ آپ لاہور جائیں آپ کو لاہور میں بہت کچھ نظر آتا ہے لاہور جانے کی آپ کی چاہت ہے اور آپ کو لاہور جانے کے تمام راستے معلوم ہیں لاہور کے لئے آپ کے پاس وسائل بھی سارا کچھ ہیں آپ کے اندر ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کچھ بھی ہو گیا اور میں میرے سارا بزنس اور مجھے سارا معاش مل رہا ہے کراچی سے آپ میرے پاس آئیں کہ اجاز بھائی میں کام کرنا چاہتا ہوں مجھے بتا ہے کہ میں کیا کروں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں میں کس شہر جاؤں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کراچی جائیں کیوں کیوں کہ مجھے وہاں سے سب کچھ مل رہا ہے تو میں مشورہ بھی وہی دوں گا ہر آدمی آپ کو وہاں کیلئے مشورہ دیتا ہے جہاں سے اس کو خود فیدہ ہو رہا ہوتا ہے یا اس کو جو چیز سب سے بہتر نظر آ رہی ہوتی یہ ہر قابل بندہ جو اس کو جو چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی اس کی طرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے لیکن اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاہور جانے کے وسائل بھی ہیں لاہور میں آپ کے کچھ ریلیٹیو ہے ان کی فیکٹرییاں ہیں وہاں آپ کام کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم یہ آپ کو معلوم تو یہ مختصر سے ایک مثال دی لیکن یہ کس لیے دی میں بتاؤں کہ دیکھیں آپ کے اندر سکل کی کونسی صلائیت ہے آپ کے اندر کس سکل کی صلائیت ہے یہ میں آپ کا دل پڑھ کے وہ نہیں بتا سکتا یہ ڈیسائیڈ آپ کو کر رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں یار میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اس کے اندر ایڈیٹنگ دیکھتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے اچھا تو سیدھی سی بات ہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کی فیلڈ کے آدمی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار میں جب گرافک دیکھتا ہوں کسی بندے کی ڈیزائننگ کو دیکھتا ہوں اچھا ہے کہ یار میں موبیل ادھر سے خرید کے ادھر بیجتا ہوں اور میں ادھر سے چھوتے لے کر ادھر بیج دیتا ہوں میں وہاں سے چیز خرید کر ادھر بیج دیتا ہوں تو آپ کا انٹرسٹ خرید و فرخت میں ہے تو آپ ہی کومرس کے بندے ہیں تو یہ چیز جو ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے وہ ہر بندے نے خود کرنی ہوتی ہے اپنے مائنڈ کو اپنی صلاحیت کو اپنی چیزوں کو دیکھ کر یہ آپ کو کرنی پڑتی ہے یا وہ استاد جو کئی سالوں سے آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں آپ کی اس کے ساتھ گپ شپ رہی ہے وہ استاد بھی آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے چونکہ آپ اس کے ساتھ بہت قریب رہے ہیں تو اس کو آپ کی میزاج کی سمجھ آ چکی ہے اور آپ کی گفتگو سے اس استاد کو پتا چل گیا ہے کہ میرا یہ شاگر میرا یہ چوزہ فلاں فیلڈ میں مہارت حاصل کر لے گا اس کے علاوہ اگر آپ ایک انون بندے سے ایک انون پرسن جو آپ کو نہیں جانتا چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ کا بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ مارک زکر برگی کیوں نہ ہو وہ بل گیٹسی کیوں نہ ہو اس سے بھی اگر آپ پوچھ لیں گے کہ سر آپ مجھے بتائیں کہ میں کونسی سکل سیکھوں اور وہ آپ کو گائیڈ کر دے کہ آپ فلاں سکل سیکھ لیں تو آپ اس میں وہ والی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو قریبی استاد کے بتانے سے یا خود اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ کی جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس سے آپ سیکھیں گے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے ہماری یہ ذہنیت بن چکی ہے کہ آن لین میں پیسہ ہے اور زہریں ہیں اور آسانی سے وہاں سے مل جاتا ہے آپ کو پیسہ زیادہ تقودہو نہیں کرنی پڑتی محنت تو کرنی پڑتی ہے سکل تو بنانی پڑتی ہے لیکن جس طرح سے ایک جگہ سے ہم بوجھ اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں عام روٹین میں وہ والی چیز یہاں پہ نہیں ہوتی تو اب ہمیں لگتا ہے کہ کسی طرح اس فیلڈ میں ہم گز جائیں تو بس وہاں پہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ اگزیکٹ اپنی سکل کی جگہ پہ لگے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو شوق تھا اسی سکل میں آپ آن لین کی فیلڈ میں گزے ہیں تو پھر تو آپ کمال کر جائے گے آپ بہت آگے چلے جائے گے لیکن اگر آپ کے اندر صلاحیت کسی ایک سکل کی تھی اور آپ نے قدم کسی اور سکل میں رکھ دیا تو پھر سالوں لگا کر بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا آج کل شور اٹھتا ہے کہ یار اے آئی ریپلیس کر دے گا سب کو ریپلیس کر دے گا اے آئی ٹھیک ہے تو اس میں میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اے آئی ہر اس بندے کو ریپلیس کر دے گا اگر گرافک ڈیزیننگ کے فیلڈ میں ہم بات کریں تو اس بندے کو ریپلیس کر دے گا جو کرییٹیو نہیں ہے وہ ایک لگا بندہ کام کرتا ہے میرا کام دیکھ کر اس طرح کی ڈیزین بنا لیتا ہے ارسلان بھائی کا کام دیکھ کر اس طرح کا ڈیزین بنا لیتا ہے بل فرض کسی اور ڈیزینر کا کام اٹھا کر اس طرح کی ڈیزین بنا دیتا ہے تو اس بندے کو ریپلیس کر دے گا کیونکہ اس بندے میں کوئی کمال نہیں ہے یہ ایک لگے بندے طریقے کے مطابق چل رہا ہے لیکن جس بندے میں کریئیٹیوٹی ہے وہ اپنے مائنڈ سے کچھ نیو کریئیٹ کر سکتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے ایسے بندے کو کچھ بھی نہیں کہتا اور ویلیو ایسے بندے کی ہوتی ہے اور کریئیٹیو بندہ تب ہوتا ہے جب اس کے اندر صلاحیت یعنی جس فیلڈ کو اس نے چوز کیا ہے وہ اس کے نیچر میں تھا اس کی قدرتی صلاحیت اس کے اندر اسی فیلڈ کی موجود تھی پھر بندہ کریئیٹیو بنتا ہے